بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلی علی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وحو استقو الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علی حقا فی توراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہی من اللہ فستبشرو بے بیعیکم اللذی بایعتم بے وذالکا ہوا الفوض العظیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مباکہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقتن اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے وہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں ان سے یہ وعدہ جنت اس اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے جو توراة انجیل اور قرآن میں موجود ہے اور اللہ سے زیادہ بھلا کون ہوگا جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو تو خوش ہو جاؤ اپنی اس فروغ پر جس کا سہدہ تم نے خدا سے کر لیا ہے اور یہی ازیمشان کامیابی ہے تفسیر ابن کاثیر میں لکھا ہے کہ خدا کا اپنی ہی ملک کو دوسرے سے خریدنا اور اس کی قیمت بھی ادا کرنا خدا کا انتہائی احسان ہے تفسیر صافیر اور تفسیر قومی میں لکھا ہے کہ حقیقی معنی میں یہ آیت عیمہ اہل بید علیہ السلام پر پوری طرح صادقاتی ہے آیت میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ان کے خمیر میں موجود ہیں کیونکہ وہی چھوٹی سے چھوٹی نکی کو پہچانتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کا ادراک رکھتے ہیں یہاں تمام مومنین کا ذکر نہیں بلکہ خوش کا ذکر ہے نیز یہ ایسے مومنین ہیں جو رائے خدا میں جنگ کرتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں وہ سب کے سب قتل بھی ہو جاتے ہیں یہ بات سوائے جنگ کربلا کے اور کہیں نہیں ملتی ہے اس لئے اس آیت کے مقامل وزدع امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں نیز یہ کہ اس آیت میں ہے کہ ان کا ذکر تورات و انجیل میں ہے تو تورات کی کتاب میاہ نبی کا نوحہ پاپ چودہ میں ہے کہ شیخوار ازغر علیہ السلام کی زبان پیاس کے مارے تالو سے چمر جائے گی وہ گھوٹی مانگے گا مگر کوئی بھی اس کے لئے نہ توڑے گا نیجل پلاغہ میں ہے کہ حضرت علی بن عبدالیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جانوں کی قیمت جنت معین ہو چکی اس لئے تمہاری قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی اس لئے جنت سے کم قیمت پر اپنی جانوں کو مت پیچنا تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ ملہ محسن فحض تحریف فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جن مومنین کے نفسوں کی خرید کا ذکر ہے اور جن کے صفات بہن کی گئے ہیں وہ ایمہ اہل بیت وہ ایمہ اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول معصوم علیہ السلام ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ جو صفات اس مقام پر بیان کیے گئے ہیں وہ نظرات کے علاوہ کسی میں مکمل طور پر نہیں پائے جاتے مواہبِ لدنیا کی جلد ایک صفات پر لکھا ہے کہ حضرتِ علیہ السلام کی وہ حسنی ہیں جس نے اپنا نفس بیچا اور مرضی خدا کو خریدا حضرتِ امام حسن علیہ السلام ان کے اصحاب نے بھی اپنے نفسوں کو خدا کے ہاتھ فروح کیا تھا تفسیر فصل خطاب میں اللہ مالی نقصہ میں لکھا کہ غرض یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے کہ مومن پی جانے خدا کے ہاتھ بیچ دیں بلکہ یہ آیت حقیقت کو بیان کر گئی ہے کہ خود ایمان کی زندگی اختیار کرنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ فروح کر دیا ہے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ ایمان محض ایک مابادت طبیعاتی عقیدہ ہی نہیں نہیں ہے بلکہ ایمان حقیقتا خدا سے ایک معاہدہ کرنا ہے جس کی غوثے مومن اپنی جان و مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور اس کا معاوضہ جنت قبول کر لیتا ہے مومن اپنی جان و مال کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ خدا کی امانہ سمجھتا ہے اور خود مختار مالک سمجھنے کے بجائے کمین کی حصیص سے اپنی جان و مال کو خدا کے مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے ایمان حقیقتا اسی خرید و فروح کا نام ہے اور اسی خرید و فروح سے انکار کا نام کفر و نفاق ہے مومن ہر معاملے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر رہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ